پشاور میں سکھ محضب سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے لیکن شہر میں ایک بھی شمشان گھاٹ نہ ہونے کے باعث سکھ کمیونٹی کو برادری میں فوتیدگی کی صورت میں آخری رسومات کے لیے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اٹک میں واقع شمشان گھاٹ تک پہنچنے کے لیے سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے پشاور میں سن 1947 سے پہلے تقریباً دو سو شمشان گھاٹ تھے جہاں پر سکھ کمیونٹی کے لوگ اپنے پیاروں کا سنسکار کرتے تھے لیکن کیا میں پاکستان کے بعد وہ شمشان گھاٹ یا تو حکومت کے قبضے میں چلے گئے یا پھر عام شہریوں نے ان پر قبضہ کر لیا پشاور میں تقریباً پندرہ ہزار سکھ کئی دہائیوں سے آباد ہیں مگر جب بھی برادری میں کوئی مرتا ہے تو انہیں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے سو کلومیٹر دور اٹک شہر کا رکھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پشاور میں ان کے لیے ایک بھی شمشان گھاٹ نہیں ہے اس حوالے سے پشاور کے رہائشی اور سکھ کمیونٹی کے سماجی کارکن گورپال سنگھ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پیاروں کو اپنے شہر میں سنسکار کرنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا حالانکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی شہر میں دفنائے یا سنسکار کیے جائے خیال رہے کہ گورپال سنگھ نے سمشان گھاٹ نہ ہونے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے جس کے گزشتہ ہونے والی سامات میں عدالت نے حکومت کو آٹھ اپرل تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا گورپال سنگھ کے مطابق خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دورے حکومت میں آٹھ ہزلا میں سمشان گھاٹ بنانے کے لیے فنڈز مقصص کیے گئے تھے لیکن ابھی تک اس کے لیے زمین نہیں خریدی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت سرکاری قیمت پر زمین خریدنا چاہتی ہے جو کہ مارکٹ قیمت سے کم ہوتی ہے اور کوئی بھی شک سرکاری قیمت پر زمین دینے کو تیار نہیں حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی زمین پر سیکشن چار نافذ کر کے اسے خرید لے لیکن شمشان گھاٹ کے لیے زمین خریدنے کے لیے حکومت کی دلچسپی نظر نہیں آتی شمشان گھاٹ نہ ہونے کی وجہ سے گورپال سنگھ کے مطابق لاش کو اٹک پہنچانے پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے کیونکہ ایک تو لاش کو لے جانے کے لیے ایمبلنس کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ لوہکین کے لیے بھی گاڑی کا بندوست کرنا پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ اٹک میں جو شمشان گھاٹ بنا ہوئے ہیں وہ بھی سرکاری نہیں بلکہ سیکھ برادری نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے اور اس کا پورا خرچہ بھی برداشت کر رہی ہے واضح رہے کہ شمشان گھاٹ جنازگاہ کی طرز کی جگہ ہوتی ہے جس میں سیکھ اپنے پیاروں کو سنسکار کرتے ہیں یعنی مذہبی رسم کے مطابق مردہ جلاتے ہیں جس میں جلانے کے لیے ایک خاص جگہ بنی ہوتی ہے جسے شمشان گھاٹ بھولا جاتا ہے شمشان گھاٹ میں لکڑی رکھنے کے لیے ایک چھوٹا کمرہ بنایا جاتا ہے لکڑی لاش کو سنسکار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ایک لاش کو جلانے کے لیے کئی من لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے جس پر پانچ سے چھ ہزار روپے خرچاتا ہے گپال کے مطابق شمشان گھاٹ میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے پیاروں کو سنسکار کر سکتے ہیں کیونکہ ہندو اور سکھمت میں لاش کو سنسکار کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا